بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب ہمارا آج کا موضوع ہے اردو انٹرمیڈیٹس سال دوم حصہ معروضی کا انتہائی اہم سوال مسادر بطور امدادی افعال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹس سال دوم کے اندر سوال نمبر ایک معروضی پر مشتمل ہوگا جس میں بیس سوالات پوچھے جائیں گے اور جس کے نمبر بھی بیس ہوں گے پہرے پانچ سوالات حصہ نصر میں سے دوسرے پانچ سوالات مطابقت اور حروف کا استعمال تیسرے پانچ سوالات یعنی دیارہ سے پندرہ سوالات رموسے اور قاف اور آخری پانچ سوالات مسادر بطور امدادی افعال کے اصولوں پر مشتمل ہوں گے اس لیکچر میں سب سے پہلے مسدر کی تعریف فیل کی تعریف مسدر اور فیل کا آپس میں تعلق مسدر اور فیل میں فرق امدادی فیل کی ڈیفینیشن اور آخر پر آپ کو بتایا جائے گا بورڈ میں سوال کس طریقے سے پوچھا جائے گا اور پھر تین اصول آپ کو بتایا جائیں گے جن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان پانچوں سوالات میں درست جواب کی بہ آسانی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے مسدر کی تعریف پڑھتے ہیں ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود نہ ہو تین زمانے یعنی پریزنٹ پاسٹ فیوچر یا حال ماضی اور مستقبل اردو میں اس کے علامت نونالف نا ہے مثلا دینا لینا آنا جانا ڈالنا رہنا سونا وغیرہ ان الفاظ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بھی پایا جا رہا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی موجود نہیں ہے نہیں معلوم کہ دینا کس زمانے کی بات ہے اور اس میں نونالف نا کی علامت بھی آ رہی ہے کچھ الفاظ جیسے نانا گناہ کانا وغیرہ یہ مسادر نہیں ہیں حالانکہ ان میں نونالف نا کی علامت موجود ہے لیکن ان میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یہ موجود نہیں ہے اس منا پر ان الفاظ کو ہم مسادر میں شامل کریں گے افعال فیل کی جمع ہے فیل ایسا بامانی لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تین زمانوں ماضی حال اور مستقبل میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے مثلا آیا آتا ہے آئے گا آیا پاسٹ کی مثال ہے ماضی کی مثال ہے آتا ہے فیل فیل حال یا پریزنٹ کی مثال ہے اور آئے گا فیوچر کی مثال ہے مصدر اور فیل کا اپس میں تعلق کیا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام افعال اپنے اپنے مصدر ہی سے بنتے ہیں یا مصدر میں جب زمانہ داخل کر دیا جاتا ہے تو فیل ماضی حال یا مستقبل بن جاتا ہے مثلا سونا اس میں نون علیف نا آ رہا ہے اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے تو یہ مصدر ہے سونا سے سویا پاسٹ کا جب ٹینس ہم بنائیں گے یا ماضی کا جب ہم جملہ بنائیں گے ماضی کا فیل جب بنائیں گے تو سونا سے سویا بنے گا اسی طرح حال کا جملہ حال کا ورد سونا سے سوتا ہے اور فیوچر کے لیے سونا سے سوئے گا یہ ورد بنے گا مصدر اور فیل میں فرق کیا ہے تو اب تک کی بحث سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مصدر میں کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے مگر زمانہ معلوم نہیں ہوتا جبکہ فیل میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی معلوم ہوتا ہے امدادی فیل امدادی فیل کو معامل فیل یا مددگار فیل بھی کہتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مدد کے لیے یہ فیل مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایسا فیل ہے جو اصل فیل یعنی مین ورگ کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اصل فیل کے بعد آتا ہے اور جملے میں خوبصورتی تاقید یا زور پیدا کرتا ہے مثلا بچہ سویا ہے یہ ایک جملہ ہے اس کے اندر بچہ سبجیکٹ ہے فائل ہے اور سویا ہے یہ پریزنٹ کا ورگ ہے یہ پریزنٹ کا فیل ہے حال کا فیل ہے بچہ سویا ہے اس جملے میں سویا ہے اصل فیل ہے جبکہ بچہ سویا ہوا ہے اس جملے میں سویا اصل فیل اور ہوا ہے امدادی فیل ہے ایک غلص سہمی کا اضالہ کر لیجئے کہ اردو کا امدادی فیل یا ہیلپنگ ورگ انگریزی کے ہیلپنگ ورگ سے دلکل مختلف ہے انگریزی کے ہیلپنگ ورگ is, am, are, was, word, has, have, had وغیرہ جبکہ ان کو اردو میں کانسلیٹ کر دیا جائے اردو میں ان کا ترجمہ کر دیا جائے تو کتان ہرگز اردو کا امدادی فیل نہیں بنتا اردو کے امدادی فیل کے اصول مختلف ہیں جو آگے آپ کو بتائے جائیں گے تو یہ بات ذہن نشین کر دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انگریزی کے امدادی افعال کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ درست جواب کی نشان دے کر دیں ایسا ہرگز نہ کیجئے اس سے بالکل بھی آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا بورڈ کے امتحانات میں اس سوال کی عبارت کچھ اس طرح ہوگی کہ مسادر بطور امدادی افعال کے اصولوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشان دہی کریں آپ کو ایک مزدر دیا جائے گا اور اس مزدر سے ملتے جوتے چار افعال والے چار مختلف جملے آپ کو دیا جائے گے ان میں آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے جس کے اندر ہمارا دیا گیا مزدر امدادی فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے ان اصولوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے آپ درست جواب کی نشان دہی کر سکتے ہیں سب سے پہلے دو افعال والے جملے کی نشان دہی کریں اور دونوں افعال جملے کے آخر میں ہوں جملے کے آخر میں آنے والے ان دونوں افعال کا مزدر تلاش کر لیں اور اس تلاش کیے گئے مزدر میں دیکھیں کہ کس جملے میں بعد میں آنے والا مزدر سوال میں پوچھے گئے مزدر کے مطابق ہے مثال کے طور پر یہ ایک سوال ہے اس میں سب سے پہلے ہم تلاش کریں گے کہ کون سے جملے میں دو افعال آئے ہیں تو پہلا جملہ احمد آیا ہے اس میں دو افعال نہیں ہیں ایک فیل ہے لہذا اس جملے میں ہمارا جواب نہیں ہو سکتا ارہم کو سکول چھوڑ آؤ چھوڑ آؤ یہ دو افعال ہیں اس جملے میں جواب ہو سکتا ہے گاری آنے والی ہے اس میں بھی ایک فیل ہے لہذا یہ بھی جواب درست نہیں ہو سکتا اور آخری جملہ احمد گھر آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا اس جملے میں پانچ افعال ہیں تو ہمیں کم اس کم دو افعال چاہیے احمد گھر آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا اس جملے میں پانچ افعال ہیں احمد گھر آیا کھا کر چلا گیا یہ پانچ افعال ہیں تو ہمیں کم اس کم دو افعال چاہیے ہیں جملہ بے اور جملہ دال دونوں کے اندر دو یا دو سے زیادہ افعال موجود ہیں اور ہمیں دونوں افعال جملے کے آخر میں چاہیے ہیں دوسرا اصول جملے کے آخر میں آنے والے دونوں افعال کا مصدر تلاش کر لیں تو آپ جو دیکھئے کیونکہ ان دونوں جملوں کے اندر دو یا دو سے زیادہ افعال موجود ہیں تو ہم ان کا مصدر تلاش کریں گے جملہ بے میں چھوڑ کا مصدر چھوڑنا اور آو کا مصدر آنا جبکہ جملہ دال میں کھا کا مصدر کھانا کر کا مصدر کرنا چلا کا مصدر چلنا اور گیا کا مصدر جانا ہے تیسرے اصول کے مطابق تلاش کیے گئے مسادر میں دیکھیں کہ کس جملے میں بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے مطابق ہے تو آپ دیکھئے کہ جملہ بے کے اندر بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے بلکل مطابق ہے اور یہی درست جواب ہے یہاں مصدر ہونا اور اس سے ملتے جلتے چار جملے پوچھے گئے ہیں ان میں سے درست جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو سب سے پہلا اصول کہ سب سے پہلے دو افعال والے جملے کی نشاندہ ہی کریں اور دونوں افعال جملے کے آخر میں ہوں تو ہم دو افعال والے جملوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں پہلا جملہ اس میں دو افعال ہیں چل رہی دوسرا جملے میں بھی دو افعال ہیں ہونا اور چاہیے تیسرے جملے میں بھی دو افعال ہیں آئے ہوئے ہیں اور چوتھے جملے میں بھی دو افعال ہیں ہو گیا ہے ہونا اور گیا جانا دوسرے اصول کے مطابق جملے کے آخر میں آنے والے دونوں افعال کا مزدر تلاش کرلیں چاروں جملوں کے اندر دو افعال موجود ہیں تو اب ہم ان سب کا مزدر تلاش کریں گے چل کا مزدر چلنا رہی کا مزدر conversation ہونا کا مزدر ہونا چاہیے کا مزدر چاہنا آئے کا مزدر آنا اور ہوئے کا مزدر ہونا ہو گیا میں ہو کا مزدر ہونا اور گیا کا مزدر جانا ہے تلاش کیے گئے مصادر میں دیکھیں کہ کس جملے میں بعد میں آنے والا مزدر سوال میں پوچھے گئے مزدر کے مطابق ہے آپ دیکھئے کہ پہلا جملہ کیا اس میں بعد میں آنے والا مزدر رہنا سوال کا مطابق ہے ہرگز نہیں اسی طرح دوسرے جملے میں چاہنا سوال میں پوچھے گئے مزدر ہونا کے مطابق ہے بلکل نہیں تیسرے جملے میں بعد میں آنے والا مزدر ہونا سوال میں پوچھے گئے مزدر کے مطابق ہے تو یہ ہمارا درست جواب ہوگا اسی طرح چوتھا جملہ دیکھ لیجئے کہ مکمل ہو گیا ہے اس میں بعد میں آنے والا مزدر سوال میں پوچھے گئے مزدر کے مطابق نہیں ہے تو یہ ہمارا درست جواب نہیں درست جواب کیا ہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس جملے کے اندر آئے اصل فیل ہے جبکہ ان کا معاوین فیل ہوئے ہیں جو کہ ہونا مزدر سے بنا ہے تو یہ وہ درست جملہ ہے جس کے اندر ہونا مزدر امدادی فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے عزیز طلبہ ان اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ حصہ ماروزی میں پوچھے گئے آخری پانچ کے پانچ سوالات کے درست جواب کی نشان لگی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی توجہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت پیش آئے گی موسیقی